بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو ایک بڑی عجیب و قریب چیز دکھانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں اسمان پر روشنی کتنی ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہو چکا اس وقت رات کا ایک یعنی کہ رات کے ایک بجے آپ دیکھیں کہ یہ اتنی روشنی ہے یہ لائٹس نہ بھی ہوں تو بندے کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ ناروی نارت پول کے کافی قریب ہے تو اس وجہ سے نا سورج یہاں پہ بہت ٹھار کے گروب ہوتا ہے ہمارے ادھر پونے گیارہ بجے ابھی جو ہے نا مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے یعنی سورج اس وقت گروب ہوتا ہے اور شرعی طور پہ یہ جو جتنا اندھیرہ ہونا چاہیے نا عشاء کے لئے اور فجر کے لئے یعنی فجر کے ٹائم کے لئے اور عشاء کے ٹائم کے لئے جتنا اندھیرہ ہونا چاہیے نا اتنا ادھر نہیں ہوتا پھر بس یہ علماء سے فتوہ لے کے تو اس طرح ادھر عشاء کا اور فجر کا ٹائم جو ہے وہ متعین کیا جاتا ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم پہ تو پاکستان میں جب یہ ٹائم ہو جاتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ فجر کا ٹائم تو گزر چکا ہے یہ آپ دیکھیں نا ادھر کتنی روشنی ہے اور ناروے میں ہی آپ نارت کی طرف جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس وقت بھی سورج نظر آئے گا یعنی کہ ادھر سارا دن اور ساری رات آپ کا سورج نظر آتا ہے اس کو نا ادھر کی زبان میں کہتے ہیں مِن نت سول لیکن انگلیش میں اس کو بولیں گے کہ مِن نائٹ سان تو کافی لوگ وہ دیکھنے بھی جاتے ہیں ادھر ادھر بھی عبادی ہے کافی ساری شہر ہیں جن میں جولائی جون یہ دو مینے تقریبا جو ہے نا وہ رات کو بھی سورج نظر آتا ہے یعنی چوبیس گھنڈ ہے آپ کے تو یہ آپ دیکھیں اس وقت کتنی روشنی ہے بغیر لائٹس کے آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جلے ادھر کا ایک نظام ہے اس ٹائمنگ بارہ انہوں نے سیٹ کی ہوتی ہے تو یہ سٹریٹ لائٹس آن ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا نا بادل ہیں شاید ہی سو جیسے ورنہ اور زیادہ روشنی ہونی تھی یہ دیکھیں تو میں ونٹر سے ہی پروگرام بنا رہا تھا کہ جب اس طرح نا رات کو روشنی ہونی شروع ہوئی تو پھر انشاءاللہ اس پر بلاگ بناؤں گا اور بھی کافی سارے دلچسپ معلوم آتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ساتھ ساتھ اگلے بلاگ میں تو اس میں بس آپ کو یہ دکھانا تھا یہ دیکھیں ناظرین میں کوشش کرتا رہوں گا اسی طرح کے مزید اچھی معلومات والے بلاگ بناتا رہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ